موسیقی 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 دوسرے دور میں نادال کا مقابلہ فرانس کے ریچرڈ گاسکیٹ سے ہوگا دنیا کے نمبر ایک نواؤک جوکووچ نے بھی انیسوے گرینڈ سلام کتاب کے لیے چنوٹی پیش کرتے ہوئے امریکہ کے ٹینس سینڈ گرین کو پہلے دور میں ہرائیا سوڈجر لینڈ کے روزر فیڈر بھی دوسرے دور میں پہنچ گئے ہیں مہلاو میں وشو کی نمبر ایک کھلاڑی ایشلے بارٹی امریکہ کی برناڑا پیرا کو ہرائے کر اگلے دور میں پہنچ گئی ہیں پانچویں وریعتہ پرات ایلینا سوٹولینا نے اوسین بیبل کو ہرائیا چوبیسویں بار فرنچ اوپن کھیل رہی وینس ویلیمز کو روس کی ایکہ تیرینا ایلیکزینڈروہ نے ہرائیا اس بیچ چک گنراج کی پیٹرا قیطوہ نے ٹکنے کی چوٹ کے کارن فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ سے ہٹنے کی گھوشنا کی ہے وشو میں گیارویں وریعتہ پرات قیطوہ کو دوسرے دور میں روس کی ایلینا ویسنینہ کے ساتھ کھلنا تھا قیطوہ کے باہر ہونے کے کارن ویسنینہ تیسے دور میں پہنچ گئی ہیں دیویندر ترپاٹھی سپورٹسکین اور اس بیچ سنجیو ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں سنجیو سپورٹسکین کارکم میں آپ کا سواگت ہے دنمیواد اور جو پہلی ہماری آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ سے ہے جہاں پہ الیکسنڈر زیرے اور ہم روٹ کے بات کریں تنہوں نے تیسے دور میں پروش کر لیا ہے اور جب بھی فرنچ اوپن کے بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے رافر نادال کی جنہوں نے ریکارڈ 21 میں گینٹ سلم خطاب کے لیے اپنے دعویداری مضبوط کرتے ہوئے دوسری دور میں پروش کر لیا ہے کیا کچھ کہیں گے دیکھیں نادال ابھی حال میں ایک ٹورنمنٹ جیت کر آ رہے ہیں اور کچھ سمیں پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ نادال اب تھوڑا اس طرح سے نہیں پرفارم کر رہے ہیں جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اس کی وجہ بھی کئی بار انہیں چوٹ لگی اور کئی بار وہ باہر بھی ہوئے چوٹی لونے کی وجہ سے لیکن جو یہ ٹورنمنٹ ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کوٹ کے وہ بادسا ہے تو اس کوٹ پر ان کا کوئی چوڑ نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے شروعات کی ہے جتنے دمدار انداز میں انہوں نے پہلا راؤنڈ جیتا ہے تو اس سے بعد اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ایک بار پھر سے وہ دعوے دار کے روپ میں اوپر رہے ہیں اور وہی سب سے بڑے دعوے دار ہوں گے کیونکہ وہ انجوائے کرتے ہیں کہ اس طرح کے پلے کوٹ پر وہ کھیلے اور وہاں پر اپنا دب دبا دکھائیں اور ایک بار پھر سے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے طرح دعوے دار وہی ہے جی بالکل اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نواغ جوکو وچ کی تو انہوں نے بھی وہ بھی دوسرے دور میں اس کے علاوہ روجر فیڈر کی بات کریں جو جتنے بھی یہ بڑے کھلاڑی ہیں انہوں نے دوسرے دور میں پروش کر لیا ہے اور محلاؤں کی بات کریں تو ایش لے بارٹی جو ہے وہ بھی اگلے دور میں پہنچ گئی ہیں اس کے علاوہ ایلینہ سیتلونہ بھی اگلے دور میں پہنچ گئی ہیں لیکن ہاں وینس ویلیمز کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو ہے ہار کر باہر ہو گئی ہیں اب بالکل دیکھیں وینس ویلیمز اور سیرینہ ویلیمز یہ دونوں بہنیں کافی نمبر سمیں سے کھیل رہی ہیں اور سیرینہ ویلیمز بھی اب اس طرح سے نہیں دکھ رہی ہیں جیسا کہ وہ دو سال پہلے ہوا کرتی تھی اور وینس ویلیمز تو پچھلے کافی سمیں سے وہ سلائے میں نہیں دکھتی جیسے وہ ایک دسک پہلے ہوا کرتی تھی تو ان کا بیسے بھی ایسا کوئی آشر جنک نہیں ہے کہ وہ کسی اولٹ سے تشکار ہو گئی ہو اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو منس سنگلز کی ہم بات کر رہے تھے اس کے پہلے تو منس سنگلز میں جو ٹاپ کھلاڑی ہیں ندال ہے اور فیڈر ہے اور اس کے علاوہ جو کو بیچھے ہیں تو یہ ایک ہی ہاف میں ہے تو ان تینوں میں سے ایک ہی کھلاڑی آگے تک پہنچ سکتا ہے فائنل میں پہنچ سکتا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان تینوں دگجوں میں باری کون مارتا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور بھارتی کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ کے لیے روانہ ہو رہی ہے برٹین کی سرکار نے انگلینڈ دورے پر جانے والے بھارتی پرش اور محلہ کرکٹ ٹیموں کے کھلاڑیوں کے پریواروں اور سہیوگی سٹاف کے ساتھ جانے کی منظوری دے دی ہے انگلینڈ ٹور کو لے کر رکھ کرتے ہیں ہمارے سہیوگی دیویند کی سپورٹ کا ویرات کوہلی کی اگوائی میں ٹیم انڈیا انگلینڈ دورے کے لیے آج دیر رات روانہ ہونے والی ہے اس لمبے دورے میں بھارتیہ ٹیم کو نیزی لینڈ کے خلاف آئی سی سی ویشو ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے علاوہ انگلینڈ کے خلاف پانچ میٹوں کی ٹیسٹ سریز کھلنی ہے جو کافی خاص ہونے والی ہے بھارتیہ کرکٹ ٹیم اٹھارہ جون سے ساثمٹن میں آئی سی سی ویشو ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل میں نیزی لینڈ سے کھلے گی اس کے بعد چار اگستہ سے شروع ہونے والی پانچ ٹیسٹ میٹوں کی شنکھلا انگلینڈ کے ساتھ ہوگی مہیلا کرکٹ ٹیم چھے میچ کھلے گی مطالی راج کے نیچتوں میں بھارتیہ مہیلا کرکٹ ٹیم دوہزار چودہ کے بعد سے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ بریسٹل میں سولہ جون سے کھلے گی اس کے بعد تین ایک دیوسیہ اور تین 2020 میچوں میں ہرمن پریتکور بھارتیہ ٹیم کی کپتانی سنبھالیں گی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس مہتوپونڈ دورے میں ٹیم انڈیا کیسا پردرشن کرتی ہے دیویند روترپاٹھی سپورٹسکین جی ہاں سنجیو اگر ہم اس دورے کی بات کریں بڑا ہی اہم دورہ ہے سیریز تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ جو آئی سی سی وشوٹس چیمپینشپ کا جو فائنل مقابلہ ہے اس کے اوپر پورے وشو کی نگاہیں ہیں کیا کچھ کہیں گے بلکل یہ بہت بڑا مقابلہ ہے اور پریس کانفرنس ہوتی ہے پری ڈپارچر یا پری میچ پریس کانفرنس وہ بہت ماتپونڈ ہوتی ہے اور اس میں آج شام اپسے کچھ در پہلے روی شاستری جو ہیڈ کوچ ہے بارچر کے ٹیم کے اور ویرات کولی پریس سے مخاطب تھے اور انہوں نے یہ ہی کہا کہ یہ یہ بڑا جیسے ورلڈ کپ ہوتا ہے اسی طرح سے ہی ہے ہمارے لیے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ دنوں کچھ ہفتوں میں ایک ٹورنمنٹ کھیل کے اور وہاں پہنچ رہے اور جیت رہے جیسے کی ٹی ٹوینٹی یا پچاس آور کا ورلڈ کپ ہوتا ہے یہ لمبے سمجھ سے ہم کھیل رہے ہیں دو سال سے اس میں کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ پاترتہ حاصل کی کہ ہم فائنل کھیلیں اور ہم سب ہی چاہیں گے کہ اس کو جیتیں حالانکہ یہ ایک بات حویشاستری نے کہی کہ آگے آنے والے سمجھ میں بیسٹ آف ٹری ہو تو بہتر ہوگا کیونکہ ٹین ٹیسٹ میچ اگر کھیلے جائیں فائنل میں تو وہ بہتر ہوگا انہوں نے ایک فجاؤ دیا ہے ویراد کولی نے کہا کہ ہم کنفیڈنٹ ہے کہ ہم اچھا کریں گے جیسا آپ تک ہم اچھا کھیلتے آئے ہیں ویدیس میں اب جیت حاصل کرتے آئے ہیں تو وہ کافی کنفیڈنٹ دیکھیں دلچس مقابلہ تو ضرور ہوگا اور نیو جی لینڈ کی ٹیم وہاں آلریڈی ہے اور ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دماغ کی بات ہے ہم سب انگلنڈ جا چکے ہیں وہاں کھیل چکے ہیں وہاں پرستیتیوں سے واقف ہیں تو یہ کہنا کہ ہم وہاں پر پہلے سے نہیں پہنچے تو اچھا نہیں کھیل پائیں گے تو یہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی تو یہ دکھاتا ہے کہ بارستیتیوں کافی کانفیڈنٹ ہے اور وہاں پر ایک دلچس مقابلے کے لیے بلکل تیار ہے جی ہاں اور آپ نے اس پریس کانفرنس کو اٹین بھی کیا تھا جا اور ہمارے جو شرطاؤں سے آپ نے اس پریس کانفرنس میں کیا مہترپون باتیں ہوئیں اس کو ساجہ کیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور اندر آشتی کرکٹ پرشت نے اس سال کے انتیمے ہونے والے 2020 وشکپ کی میزربانی پر انتیم فیصلہ کرنے کے لیے میزربان بھارت کو ایک مہینے کا سمیہ دیا ہے اور بھارت کو 28 جون تک اس پر فیصلہ لینا ہے اس بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے سنتے ہیں ہمارے سہیوگی ویریند کوشک کی یہ رپورٹ انتر ریشتری کرکٹ پریشت نے اس سال کے آخر میں ہونے والے 2020 وشکپ کی میزربانی پر انتیم فیصلہ کرنے کے لیے بھارت کو ایک مہینے کا سمیہ دیا ہے 2020 وشکپ کا آئیوجن اس سال اکتوبر نومبر میں بھارت میں ہونا ہے ICC نے حالانکی ساتھ ہی اس بات کی بھی پشتی کی بھلے ہی یہ ٹورنمنٹ کہیں بھی کھیلا جائے گا لیکن BCCI ہی اس ٹورنمنٹ کا آئیوجن کرے گا لیکن ساتھ ہی کرکٹ کی شرس سنسطہ نے اپنے منیجمنٹ سے یہ بھی کہا ہے کہ 2020 وشکپ کو سیوگت عرب امارات یا پسچم ایشیا میں آئیوجت کرانے پر وہ یوجنہ بنانا شروع کر دے وہ یوجنہ بنانا شروع کر دے سیدنبر اکتوبر میں سیوگت عرب امارات میں انڈین پریمیر لیگ IPL کے باقی بچے میچوں کے پورا ہونے کے ترنت بعد 2020 وشکپ کا آئیوجن ہونا ہے BCCI نے پچھلے مہینے ہی 29 مئی کو اپنی وشیش عام سبھا کی بیٹھیک میں IPL کے باقی بچے میچوں کو UAE میں آئیوجت کرانے کا فیصلہ کیا تھا اب سبھی کرکٹ پریمیوں کے نظریں 2020 وشکپ کے آئیوجن پر لگی ہوئی ہیں ویرینڈر کوشک سپورٹس سکین جہاں سنجیو جو ICC کی جو مہتپون بیٹھک ہوئی ہے اس میں بھارت کو 2020 وشکپ کی مزبانی کے لیے لگ بھا کی ایک مہینے کا سمیں دیا گیا ہے اور اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کیسے اس کی کیا روپ ریکھا ہوگی کیا کچھ کہیں گے اس پر جو ابھی آلات ہیں بھارت کو ملی ہوئی ہے تو بھارت میں جس طرح سے کوویڈ کے ستھیتی ہے اس کا ایک آقلن کرنے کے لیے بیشی سیاہی نے ICC سے سمیں مانگا تھا تو یہ آلات کو دیکھتے ہوئے ICC نے جو سامانے پر ستھیتی ہوتی تو شاید سمیں نہیں ملتا لیکن ان کو بھی یہ بات معلوم ہے نہ کیول بھارت بلکی دنیا کے دنید دیشوں میں اور جس طرح سے بیشی سیاہی کے تمام بڑے جو پدادیکاری ہیں وہ UAE گئے ہوئے ہیں اور یہ ایک سمباؤنا جتائی جا رہی ہے کہ اگلے اٹھائیس تاریخ تک جو سمیں ملا ہے اس مہینے کے اٹھائیس تاریخ تک اس بیچ میں اگر بھارت میں ستھیاں بہتر نہیں ہوتی ہیں اور یہ حالات نہیں بنتے ہیں کہ یہاں پر دیش سے کئی تیمیں آتی ہاں کھیلیں اور کئی شہروں میں میچ ہو تو شاید اس کو UAE میں بھی کرایا جا سکتا ہے تو ایک سمباؤنا وہ بھی بن رہی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں سنجیو دیکھتے ہیں اس پر کیا کچھ ہوتا ہے اب نزل دارتے ہیں اگلی خبر پر انتراشتری کرکٹ پریشد ICC نے فیچر ٹور پروگرام FTP کے اگلے چکر میں پچاس اوور کے وشکپ کے لیے چودہ ٹیموں اور ٹونٹی ٹونٹی وشکپ کے لیے بیس ٹیموں کو منظوری دے دی ہے کیا کچھ نلنے لیا گیا ہے بتا رہے ہیں ہمارے سہیوگی اتر سعید انتراشتری کرکٹ پریشد ICC نے فیچر ٹور پروگرام FTP کے اگلے چکر میں پچاس اوور کے وشکپ کے لیے چودہ ٹیموں اور ٹونٹی ٹونٹی وشکپ کے لیے بیس ٹیموں کو منظوری دے دی ہے وہیں دوہزار تئیس سے دوہزار اکتیس تک آٹھ سال کے چکر میں اب آٹھ انتراشتری ٹورنمنٹ ہوں گے جس میں چیمپین ٹروفی کی واپس ہوگی ICC کی کارے کاری بورڈ کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے ICC بیٹھک میں لیے گئے فیصلے کے انصار دوہزار ستائیس اور دوہزار اکتیس میں کھلے جانے والے ونڈے وشو کپ میں چوون میچ ہوں گے جس میں ICC 2003 میں استعمال کیے گئے سپر سکس پراروپ کا پالن کرے گا ICC نے یہ بھی پوشٹی کی ہے کہ دوہزار پچیس دوہزار ستائیس دوہزار انتیس اور دوہزار اکتیس میں بھی وشوی ٹیسٹ چیمپنشپ وٹی سی فائنل کی میزبانی کی جائے گی اتہر سائید سپورٹس کین جی ہاں سنجیو جو FTP ہے ICC نے یہ دیا ہے اور چودہ ٹیموں جو ہیں اور 2020 وش کب کے لیے بیس ٹیموں کے منظوری جو دی گئی ہے اس کے اوپر آپ کچھ کہیں گے دیکھیں جتنی زیادہ ٹیمیں کھیلیں اچھی بات ہے جیسے باگتی ٹیم کے ڈکوچ روی شاتری بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں اولیمپکس اگر ہم دیکھیں دنیا کے کئی دیشوں کو کھلنے کا موقع ملتا ہے وہ چار سال میں ایک بار ہوتا ہے اور وہاں پر کئی ٹیموں کے بیچ سے کوئی ٹیم نکل کر آتی ہے اور چیمپئن بنتی ہے تو ایک مزہ ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ دنیا میں کرکٹ کا پسار پسار زیادہ بڑھا ہے پچھلے کچھ ورسوں میں کئی دیش کرکٹ کھیل رہے ہیں تو اب ان میں سے سب کی اکشاہ ہوگی ہم بھی ورل کپ میں حصہ بنے جی ان کے لیے فوٹ کٹ کا اور پسار پسار ہوگا سنجیو نیوزیلینڈ رنگلینڈ کے بیچ دو میچوں کی تیز شنکھلہ کے پہلے میچ میں لوٹس میں نیوزیلینڈ نے توز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیوزیلینڈ نے تازہ سما چار ملنے تک تین وکیٹ پر ایک سو ستہ رن بنا لیے تھے ٹوم لات ہم نے تیز جب کی کپٹان کینی ویلیم سن تیرہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور یہ بہت مہت کھلنا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ یہ پوچھا گیا ایراد کولی سے بھارتی ٹیم کو وہاں کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا کل میچ وہ ڈائریک جائیں گے کچھ دنوں کے وارن ٹین میں رہیں گے اس کا سیریز ملتر جائیں گے تو انہوں دکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہمیں صرف جنت نہیں کیونکہ ہم وہاں کھیل چکے ہیں تو ایک سرہ سے دیکھیں تو وہ نہیں بھی کھیل نہ ایک فرنس رہے گی ٹیم وہ اچھا ہی ہوگا تو ان دونوں ٹیم وں کے لئے تو کافی مہتوب ہے جی امید کرتے ہیں کہ بہتر پریدشن کرے گی بھارت کی ٹیم نظر ڈالتے ہیں فوٹبال پر بھارتی فوٹبال ٹیم ایشیائی چیمپئن قطر کے خلاف وشکپ اور ایشیائی کوالیفائرز میں کل اپنی چنوٹی پیش کرے گی بھارتی ٹیم اس میچ میں قطر کے خلاف ستمبر دوہزار نیس میں کھیلے گئے میچ سے پیرنا لینے کی کوشش کرے گی تب بھارت نے اپنے سے ادھک رینکنگ کی قطر کو گول رہی ڈرو پر رکا تھا کیا کچھ لگتا ہے مقابلے میں کیا ہونے والا ہے زنجیو یہ ان کے پاس زیادہ انوباؤ ہے ایک زیادہ مجبور ٹیم ہے ایک چیمپئن ٹیم ہے پر کپتان سنجیو شیطری کوویٹ کی وجہ سے پہلے وہ نہیں کھیل رہے تھے بھارت ٹیم میں کچھ لے کچھ میچوں میں نہیں موجود تھے اب واپس آگئے اور سارے فیراری فٹ ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت ٹیم بیسٹ 11 کے ساتھ اترے اور کس طرح سے چنوٹی پیش کرتی ہے امید کریں ایک اچھا میچ کھیلے بھارت ٹیم بلکل سب ہی کو انتظار رہے گا کل کے اس میچ کا چلتے چلتے نظر ڈالتے ہیں بیڈمنٹن پر بیڈمنٹن میں 2016 کی مہیلہ اولمپک سونپدک وجیتہ سپین کی 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 اولمپک میں بھاگ نہیں لیں گی کرولینا مہارین کی انپس ستی میں ریو اولمپک میں رجیت پدک وجیتہ بھارت کی پی وی سندھو سونپدک جیتنے کی سب سے پسندیدہ کھلاری مانی جا رہی ہیں 27 ورش مہارین نے بتایا کہ شکروار کو پریکٹس کے دوران چوٹ سے ان کا گھٹنے میں چوٹ آگئی ہے جس کی وجہ سے انہیں سرجیدی کی آفش شکتہ ہوگی اور کیرولینا کی اگر بات کریں تو تین بار وش چیمپئن بھی جیتی ہے سنجیو بلکل ان کے نئی رہنے سے بہت ایک ایک بڑا پلیئر کم ہوگا اور بیڈمنٹن کا تھوڑا سا رومانچ کم ہوگا لیکن یہ اچھی بات پی ہوگی دوسرے کھلاریوں کے لیے کہ چیمپئن کھلاری موجود نہیں ہے ان کے پاس موقع ہے نئے کھلاری کے لیے کہ وہ اس بار گولڈ جیتے کیونکہ وہ اپنے خطاب کی رکشہ کے لیے اس بار مارین اتریں نہیں جی حابل کولور امید ہے کہ کہیں نہ کہیں پی سندھ جو ہے وہ بہتر پی کریں گی اور دیش کے لیے پدک پت پکا کریں چلتے چلتے آپ کو بتا دیں کہ نشانبازی میں یوروپین شیوٹنگ چیمپنشپ میں کروشیا کے اجز چیک میں اولمپک میں جگہ بنانے والی منو بھاکر اور راہی سرنوبت 25 میٹر پسٹرز پردھا کے کوالیفیکشن ورک میں پہلے اور دوسری ستھان پر رہیں اور شوطان اب سمیہ انمتی نہیں دے رہا ہے کہ ہم کچھ اور کھل خبر پر چارچہ کریں سنجیو تمام خبر پر وشیشک گرائے ساجہ کرنے کے لیے آپ بہت دھنواد اور آبھار دنواد اور شوطان انت میں اب تک کی سپورٹ ہیڈ لائنز ایک بار پھر فرنچ اوپن ٹین 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 ریو اور نورویگ کے ایک ایس پر روڈ نے تیس دور میں پرویش کر لیا ہے بھار تک ٹین آج انگلینڈ کے لیے روانہ ہو رہی ہے انتر اور بھارتی فوٹبالٹی میشیائی چیمپین کتر کے خلاف وشکپ اور ایشیائی کوالیفائرز میں کل اپنی چنوٹی پیش کرے گی کل شام سات بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ ازازت دیجئے اپنے ہوسٹ اور دوست سندھار سنگھ کو تب تک کے لئے نمسکار